ملک کی معاشی صورتحال پر بھی ٹھوس فیصلے لیے جانے کا امکان رہنما پی ٹی آئی فواد چوہدری کہتے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا لیکن وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ کو بھلایا ہی نہیں گیا حکومت دہشت گردی کے معاملے پر سنجیدہ دکھائی نہیں دیتی عمران خان دور میں دہشت گردی کے معاملے پر قابو پایا جا چکا تھا اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلے خابل سمات قرار اسلام آباد ہائی کوٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کر کے نو جنوری کو طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس سمن رفت انتیاز نے نوٹس جاری نون لیگ کے رہنما تاریخ فضل چودری کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں ہماری بھرپور تیاری ہے بی ٹی آئی کے جانب سے بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عدالت کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا قابل قبول ہوگا صدر ڈاکٹر عارف علوی کا لوکل باڈی ایکٹ پر دستخط کرنے سے انکار حکومت کا لوکل باڈی ایکٹ ترمیمی بل پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس منظور کروانے کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل پچھتر کے شک دو اور تین کے تحت تمام عمل مکمل ہوگا اتحادی جماعت ایمکی ایم کی ناراضگی دور کرنے کا مشن بلدیاتی حلقہ بندیوں کے بارے میں آج بلاول ہاؤس میں ہم اجلاس ہوگا ایمکی ایم کا وفت بھی اجلاس میں شرکت کرے گا آیا صادقی سربراہی میں بھی ایک وفت ایمکی ایم سے مذاقرات کے لیے آج کراچی پہنچے گا وزیر علی سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا اس پر عمل کریں گے حلقہ بندیوں سے متعلق ایم کی ایم کا اپنا موقف ہے ان کا موقف الیکشن کمیشن تک پہنچا دیا گورنر سندھ کامران پیسوری کہتے ہیں روشنیوں کے شہر کو مجرموں کا شہر نہیں بننے دیں گے جب مقصد عوامی خدمت کا ہو تو فرد واحد کی سازش اہمیت نہیں رکھتی مسائل بھی موجود ہیں اور ان کا حل بھی اختیارات کرونا بند ہونا چاہیے افام و تفیم محبت اور بیٹھ کر معاملے کو حل کرنے کا قائل ہوں پنجاب اسمبلی میں قتل تو نہیں ہوا مگر قتل سے کچھ کم بھی نہیں ہوا وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کا پنجاب اسمبلی کی صورتحال پر تنز لاہور میں پنجاب اسمبلی کی نئی امارت کے افتتا کے موقع پر کہا تین سو سال میں ایک واقعہ برٹش حکومت میں ہوا تھا ہمارے پاس بھی اس سے کچھ کم نہیں ہوا ملکی معیشت تباہ کرنے والے قومی مجرم پاکستان کو اس حالت تک پہنچانے والوں کو سزا ملنی چاہیے ملک سے کھلوار کرنے والوں کو سزا سے ہی ملک آگے بڑھے گا لیگی رہنما جابید لطیف کہتے ہیں امران خان دوہزار اٹھارہ کی طرح سہولت کاری چاہتا ہے ملک میں مہنگائی کی نئی لہر آلو پیاس ٹیماٹر دودھ دہی انڈے گھی تیل آٹھا چاول ہر شے کی قیمتوں میں اضافہ لاہور اور پشاور سمیت متعدد شہروں میں برائلر پندرہ سے بیس روپے فی کلو تک مہنگا لاہور میں پانچ سو نو روپے میں فروغ کوہات کے علاقے در آدم خل میں خوفناک ٹرافک حادثہ منی ٹرک اور مسافر وین کے درمیان تصادم سے سات افراد جانبھک اور پانچ زخنی ہو گئے لاشوں اور زخنیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا موسیقی